بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة السلام علیہ من اللہ نبی عبادہ پیران نام سید عبد محمود جیسے کہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی متعلق گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے تو اسی کے سلسلے میں ابھی یہ نئی بات ہے جن ذاتیوں نے یہ نئی بات دیکھی ہے سن رہے ہیں اور اس سے پہلے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو یہ بات سمجھنے کے لیے یقین ہے ان کو پسٹی ویڈیوز کو دیکھنا ہوگا تاکہ تسلسل قائم رہے اور ہمارے اس بات کو سمجھ ہم بات کر رہے تھے جدید تعلیم روچان یعنی کہ اس دور میں اثر حاضر میں تو اس کے لیے میں کچھ حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا ترمیزی اور عبد ماجر کی آنیس جس کا ترجمہ ہے حکمت و دانائی کی بات ایک صحابہ حکمت و دانائی شخص کی وجودہ چیز ہے بس جہاں سے اسے وہ پائے اس کا وہی زیادہ اسے لے لیا دنیا کے مختلف مالک میں آج جن تعلیمی نظریات کا عام طور پر چلن ہے اور جو نظامِ حائے تعلیم وہاں مسلط ہیں وہ اپنی بعض بنیادی خرابیوں کے باعث اگرچہ کہ انتہائی قابل اسرہ ہیں لیکن طویل تجربات اور مشاہدات اور وجہوں کی نفسیات کے مطالعے کے روشنی میں چند ایسے جہانات کو پر کسامنے آ رہے ہیں جو مفید ہیں اور اسلامی تعلیمات سے ٹکاتے بھی نہیں ہیں اس لیے انہیں اپنانے کی کوشش کرنے تعلیم کی مقصد و مقوم کو لکھنے پڑھنے تک محدود رکھنے یا چند کتب، مضامین اور فرمون یہ طلبہ کو مخارت کر دینے کی بجائے اس میں مزید حسن دی جائے تعلیم کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کے تمام پہنوں ذہنی، جسمانی، عملی، اخلاقی، جذباتی، روحانی انفرادی و اجتماعی دونوں حیثتوں سے طلبہ پر جو زمیداری آئید ہوتی ہیں انہیں کماقہ ہو، انجام، دینے اور مل جل کر کام کرنے کے انصلاحیت پیدا خود اعتمادی کا جذبہ، صورت میں حال سے نمٹنے کی صلاحیتیں روز مرا کے کاموں کو بلان ججک، انجام نینے پر قدرت فرصت کے اوقات کو فیرد، مشاقل میں استعمال کرنے کی عادت طلبہ اور اسادزہ دونوں میں تحقیقی سپرک اور معلومات حاصل کرنے کی طلب اس کے علاوہ جو نصاب ہے مضامین، درسی کتب کے بجائے بچے کو مرکزی حیثیت اور بنیادی اہمیت دی جائے یعنی یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ تعلیم بچے کے لیے ہیں، نہ کہ بچہ تعلیم کے لیے تاکہ ساری تعلیمی کوشش بچے کو مختلف حیثیتوں سے فائدہ بوجانے کے لیے ہو نہ کہ بچے کو تعلیم پر قربان کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہر مضمون سے متعلق ضروری تصاویر، چار اور دیگر توضیحی و تعلیمی سامان استعمال کیا جائیں تاکہ اسباق دلچسپ ہو جائیں تصورات واضح بنیں بچوں کے ذہن میں جو شبی بنتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے اور ایک سے زائد حواظ کو استعمال کر کے زیادہ مستحق معلومات حاصل کرنے کا موقع بنیں طلبہ کے مابین انفرادی فرق اور ان کے مقصوص میلانات اور روجہانات پیش نظر رکھیں پوری جماعت کی بجائے ہر بچے کو علیدہ ایک اکائی تصمی کیا جائیں اس کی انفرادیت کا لحاظ اس کی شخصیت کا احترام کیا جائیں نیز پوری جماعت کو ایک ہی لاتھی سے نہ ہاکا جائیں اس کے علاوہ استاد اپنے کو مستبت حکمران کی بجائے بچوں کے مشید بنیں اور معامل اور محافظ کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں مستقبل کی تیاری کی فکر میں بچوں کی موجودہ دلچسپی کو یکسر نظر انداز نہ کر دیا جائے ورنہ اس کا رد عمل شدید ہوگا اور وہ مقصد ہرگز حاصل نہ ہوگا جس کے لیے اسے حال کی مصرعتوں سے محروم کیا جا رہا ہے اور تعلیم کی طرف لگایا جا رہا ہے بلکہ شکریت کے بعض پہلو مجروع ہوں گے اور متوازن افتقا ہرگز نہ ہو سکے گا یہ بہت اہم باتیں ہیں ان کے اوپر محباب کو پوری توجہ دینی ہے اس کے علاوہ سبق کو آگے بڑھانے میں طلبہ کا تعاون حاصل کیا جائے درجہ کو ساری معلومات خود فرام کر دینے کی بجائے ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ بچے معلومات اذکرنے کی کوشش کریں خود سے سرچنگ کریں اور خود سے آگے بڑھیں اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے تعلیم کا مفہوم تو اس میں اگر ہم بڑے بیٹھ کر کے سوچیں تو تعلیم کے مفہوم کی طرح تعلیم کے مداب میں بھی بہت شدید اختلافات پائے جاتا ہے والدین اپنے بچوں کو عموماً اسی لیے تعلیم دلاتے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر کمانے کھانے کے قابل ہو جائیں گے تعلیم برائے معاش اور ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اگرچہ کہ زبان سے اس کا اعتراف کم ہی لوگ کرتے ہیں بلا شبہ کمانا اور کھانا انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اور بہرحال اس بات کی کمہ کو فکر ہونے چاہیے کہ بچہ پڑھ لکھ کر اپنے پیاروں پر کھڑا ہو سکے لیکن انسانیت کا تقاضی صرف یہی تو نہیں ہے تنہا اس کو تعلیم کا بنیادی مقصد قرار دینے سے بچہ معاشی حیوان تو ضرور بن جائے گا لیکن انسان ہرگز نہیں بن سکتا جیسا کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پڑھے لکھے ڈاکو موجود ہیں چور موجود ہیں جو کترے موجود ہیں جو کہ مختلف شعبوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بیٹھے میں ہیں اور انسانیت کے چیمے کاٹ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں بہرحال اس کے پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے بری بات ہے لیکن ہمیں مصبت بات کرنی ہے تو مسلمان کے نزدیک کو جان سے زیادہ ایمان عزیز ہوتا ہے ایسی صورت میں معاشرے کو مقصود زندگی ٹھیرا کر تعلیم اور تربیت کا نظام کو اس کے گرد گھمانا دراصل بچے پر احسان نہیں سجدن ظلم ہے چکشیت بگڑ جاتے ہیں اسی طرح بیشتر اسازہ بھی تعلیم کا مقصد زبان سے خواہ کچھ بھی بیان کریں مگر عملا تعلیم پرائے علمیت ہی کے قائل نظر آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنی ساری توجہوں لکھتے پڑھنے پر اپنی لیاقت بڑھانے پر اچھے نور پاس کرنے پر مرکوز رکھیں اسی پر توجہ دیں شکشیت کے دیگر پہلو جسمانی عملی اخلاقی وغیرہ ان کی نظروں سے اوجہ رہتے ہیں حالانکہ متوازن اور کامیاب زندگی کے لیے یہ پہلو اتنے ہی بلکہ بساوقات اس سے بھی زیادہ توجہ کے محتاج ہوتے ہیں علمی لیاقت میں اضافہ بلا شبہ نہائی ضروری بھی ہے اور غیر معمولی توجہ بھی چاہتا ہے لیکن شکشیت کے دوسرے پہلو آپ کو نظر انداز یا علمیت پر قربان کر دینے کے نتائج بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں ہمارا آئی دن کا یہ مشاہدہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھی اور عالی علمی لیاقت رکھنے والے لوگ صحیح اخلاق یا عمل کے ادبار سے ناکس کردار اور دوسروں کے لیے مفید ہونے کے بجائے انتہائی نکم میں موظر ثابت ہوتے ہیں تعلیم کے متعدد اور مقاضد نہیں پیش کیے جاتے ہیں جن کو ہم بہت افصل سے بیان کر سکتے ہیں مثلا سماج کا بے نفس خادم بنانا بچے کو مملکت کا اچھا شہری بنانا بچے کو شکشیت کے مختلف پہلووں کو ہم آہنگی کے ساتھ سمارنا انفرادیت کی نشو نمائی اور خودی کی تکمیل کرنا زندگی بسر کرنے کے لیے پورے طور پر تیار کرنا یعنی طلبہ کو اس لائق بنا دیں کہ وہ اپنی ذات کا تحفظ کر سکے عام ذریعت زندگی فرہم کر سکے اولاد اور اپنے کمبے کی پرورش کر سکے نگہ داش کر سکے ملک اور سماج کے لیے بہتین شہری ثابت ہوں سماجی تعلقات کو استعبار رکھ سکے فرصت کے اوقات میں اچھی تھا گزاریں یعنی کہ اخلاق کے اعتبار سے اخلاقی صیرت اور کردار کو سمار سکیں صحت من جسم میں صحت من دل دماغ پر بان کرنا ان کو چگھانا وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں چیزیں تعلیم کے مذکورہ مقاصد کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان میں سے ایک بھی تنہا مقصد نہیں بن سکتا کیونکہ ہر ایک الگ الگ ناکس یک ورخا ہو بہیم ہے اب یہ بات تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر جب بچے کی تربیت کے وقت آتا ہے تو ہم لوگ اس سے روگدانی نہیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور ہم اپنے جذبات اپنے اس وقت جو ہماری شخصیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اس پر فیصلے کر دے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ایک پر زندگی پر بہت اثرات پرتے ہیں احسان میں چل جاتے ہیں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہنے جاں اقصد یہ ہے کہ یہ ہم بار بار دہراتے رہے ہیں ان تمام باتوں پہ ہم والدین ہم سے مراد ہم والدین نوجوان ماں باپ بڑے معاشرہ عملکت استاذہ اکرام اور باقی احباب معاشرے کے جتے بھی باقی لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے ان اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے کے لیے ایک اخلاق ہو ایک دوسرے کے لیے رویداری ہو ایک دوسرے کے لیے جینا ہو تو یہ وہ مثالی معاشرہ ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا اور میرا کردار دونوں ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ اس میں محنت کریں گے جذبے کے ساتھ کام کریں گے اور یہ جو ہم محنت کر دیں اس میں آپ لوگ بھی تھوڑ سا آگے بڑھ کر کے حصہ لالے اور دوسرے لوگ جتنے بھی دور دور تک آپ کے لیے شدار احباب دوست ہیں سب کی ضرورت ہے سب کوئی اس بات کی ضرورت ہے بل بیٹھ کے اس میں مشورہ کرنا اور اس کے لیے سوچنا فکر کرنا معاشرے میں کیسے اصلاح ہو جائے آنے والی نسل کیسے بہتر ہو جائے تو اس کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تو جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے السلام لکرہ اللہ